جلسہ ذکر شہادت کا ایک دینی جلسہ مارٹین پاڑا میں کیا گیا جس میں امام حسین اور حسین کی شہادت کا واقعہ بتایا گیا اور کیسے مسلمان نمازی اور پریحضگار بن جائیں اس پر بھی باتیں رکھی گئیں یہ دینی جلسہ فلاں سوسائیٹی کی طرف سے کیا گیا 29 بی مارٹین پاڑا میں اس کارکرم میں شرکت کی حضرت سید نظم ساقیب قبلہ حضرت سید شریف الحقشانو بابو قبلہ حضرت سید کاشیب قبلہ حضرت مفتی رحمت علی قبلہ حضرت مفتی مجاہد قبلہ نقیب جناب فیض رضا اور غلام انبیاء صاحب جلسہ ذکر شہادت میں شریک ہوئے جلسہ ذکر شہادت کے آجک تھے پریزنٹ قلام انساری جنرل سیکریٹری سرور عالم صدرسیہ محمد نادر خان خرشید انساری تصور انساری سرفراز عالم اور طیب انساری کہنا میں یہ چاہتا ہوں یہ شہدہ آزم کانفرنس ہے حضرت امام حسین کی یاد میں یہ منائے جا رہا پروگرام اہل بیت اتھار کی یاد میں اور حضور نے ہمارے فرمایا جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی تو بات یہ ہے کہ ہمارے اندر محبت ایسی ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت کو فالو کریں یہ نہ ہو کہ نعرہ حسین کا لگائیں وہ کام یزیدیوں والے کریں یہ اسلام نہیں کہتا ہے اسلام کیا کہتا ہے کہ لوگوں سے بہترین حسن اخلاق سے پیش آئی ہے کسی کی حق تلفی نہ کرو اور حضرت امام حسین نے جو جنگ کی یزید سے کس بات پر کی نماز روزے کے اوپر بات نہیں ہوتی جنگ وہ لوگوں کے حقوق کو مار رہا تھا لوگوں کے ساتھ جبر کر رہا تھا تو اسی بات کو لے کر کے اس کے پیریڈ میں وہ دین کی شکل کو بدلنا چاہتا تھا ایسا دین وہ چلانا چاہتا تھا یزید کی نام تولے کلمہ تو پڑے محمد رسول اللہ کا لیکن کام وہ ایسا چاہتا تھا کہ لوگ شراب بھی ہو جائیں جواری ہو جائیں سنجھیں بدکار ہو جائیں تو یہ اسلام نہیں ہے اسلام یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا بہترین حسن اخلاق ہو لوگوں کی پریشانیوں میں کام ہو حضور نے ہمارے فرمایا کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اللہ کی ایال کا خیال لکھے تو آج اگر امام حسین علیہ السلام یہ قربانی نہ دیتے تو آج کہیں بھی پوری دنیا میں کوئی اسلام کا نام لیوہ نہ ہوتا لیکن امام حسین نے جو قربانی دی وہ حق کے لیے دی باطل کے سامنے انہوں نے اپنے ہاتھ کو نہ دیا باطل کے ہاتھ میں اور انہوں نے یہ دکھایا کچھ بھی ہو چاہے تمہاری تعداد جتنی بھی کم ہو اس کو مت دیکھو حق کے لیے جان جائے لیکن جان دے دو لیکن باطل کے آگے کبھی اپنے سر کو مت جھکاؤ اور نہ باطل کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دو اور ہمیشہ حق کے راستے پر چلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارو اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بھی ہر وہ عمل قبول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور جو اس طریقے سے ہٹ کر کہے تو وہ کوئی بھی عمل انسان کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو ہی نہیں سکتا ہے کیوں چاہے کیوں نہ وہ نماز ہی کیوں نہ ہو اگر بتا دوں آج ہمارے گھروں کا عالم یہ ہو گیا ہے خاص کر کے مسلمانوں کے ہاں کا آج کل کاز جو ذاتر مسلمان ہے وہ نام کا ہے آج اس نے صحبتوں میں جانا لوگ کی چھوڑ دیا پہلے کے لوگ خانخانوں میں جاتے تھے مشایق کی صحبت میں رہتے تھے عالمی دین کی صحبت میں رہتے تھے لیکن آج کیا حال ہے نہ کسی عالمی دین کی صحبت میں جاتا ہے نہ کسی مشایق کی صحبت میں جاتا ہے اگر وہ کہیں جا رہا ہے تو صرف اپنی دنیا کے لیے جا رہا ہے اگر دنیا کا فعدہ ہے تو وہ آپ کے پاس ہے لیکن اگر حقیقتا پوچھو تو اس کے دل میں جیسی محبت ہونا چاہیے دین کی جیسی محبت ہونا چاہیے حضور کی جیسی محبت ہونا چاہیے اللہ کی وہ نہیں ہے کیونکہ دین اسلام خالی زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے دین تب ہے اصل آپ اگر کلمہ پڑھیں تو اس کو آپ کو خالی زبان سے نہیں پڑھنا اس کو آپ کو اپنے دل سے پڑھنا ہے اور جب تک کہ دل سے محبت آپ کے نہیں ہوگی تب تک کہ آپ خالی نام کے تو مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن مومن نہیں ہو سکتے ہیں تو اس کی وجہات یہ ہے میں نے کیا بتایا کہ اچھے لوگ کی صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دیا اور دوسری چیز جو آج کل کے لوگ ہیں وہ حرام اور حلال کی تمیزی نہیں رکھتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ وہ عالمی دین کی صحبت میں جب بیٹھیں گے نہیں تو ان کو کیا بتا ہے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے اور جب اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے جیسے کہا گیا ہے نا کہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اچھے بن جاؤ گے برو کی صحبت میں رہو گے تو برے ہو جاؤ گے اور سب سے بڑی چیز جب تک کہ آپ کی کمائی پاک نہیں ہوگی تو آپ کا قلب جو ہے سیاہ ہو جائے گا اور جب آپ کا قلب سیاہ ہوگا تو آپ کا دل بجائے اللہ کے ذکر کے آپ کا دل دنیا میں لگنے لگے گا اور جہاں پر اللہ اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا تو آپ وہاں سے بھاگنے لگئے گا جس طریقے سے خنجیر اس کو گندگی پسند ہے تو آپ اس کو جتنا اچھا کھانا دیئے تو وہ نہیں کھائے گا وہ ہمیشہ گندگی کھائے گا تو اسی طریقے سے آج مسلمان یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیسا مال کھا لیں آج ناپاک انسان کے ہاتھوں کا بزاروں میں کھا رہا ابھی کوئی بچہ ہے اس کو حفظ کے لئے آپ مدرسے میں دیجئے اگر وہ بچہ روز گھر سے مدرسے آجا وہ پڑھنے میں بہت اچھا ہے اگر راستے میں کوئی ایسے شخص کے ہاتھوں کا وہ کھانا کھا رہا جو ناپاک شخص ہے وہ کھانا کھائے گا تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کا قلب سیاہ ہوگا کہ دیرے دیرے اس کا دل قرآن سے دور ہو جائے گا نماز سے دور ہو جائے گا اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے گا اور پہلے کی جو ہماری ماں بہنیں ہوتی تھی وہ جو کھانا گھر میں بناتی تھی تو باوضوح ہو کر کے بناتی تھی اللہ کا ذکر کرتی تھی دروت سے پاک پڑھتی رہتی تھی تو اس کا اثر کیا ہوتا تھا کہ اس کا اثر جو ہے پھر قلب پر پڑھتا تھا تب انسان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی محبت پیدا ہو جاتی تھی اگر آپ کے دل میں اللہ کے رسول کی اہلِ بایتِ اتھار کی محبت نہیں ہے تو آپ خالی نام کے مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں وہی والا حال ہے کہ جیسے شیر کی خال میں بھیڑیا تو اسی طریقے سے مسلمان کی خال میں یہ منافق لوگ ہیں اللہ نے پسند ہی نہیں کیا اسوں کو اللہ نے پسند کس کو کیا جب تک کہ آپ مومن حضور نے فرمایا تم کب تک نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہارے دل میں میری محبت یہ نہیں فرمایا کہ خدا کی محبت پہلے کیا فرمایا تمہارے دل میں میری محبت تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے مال سے زیادہ تمہاری اولاد سے زیادہ ماں باپ سے زیادہ نہ ہو جائے تو اب تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کرنا ہوئے اور آپ کی اہلِ بید کی سچی محبت پیدا کرنا ہوئے تب آپ مومن ہوئے گا ان سے تو ماشاءاللہ میری پہلی ملاقات ہوئی ہے لیکن ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انتظام انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے توصل سے ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں امام صاحب کی تشریف آوری ہمارے علاقے کے لیے خاص کر پنچن و گرام کے لیے مانٹین پانا کے لیے ویس چواہ کے لیے گلشن کالونی کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اس لیے کہ یہ آلِ رسول ہیں اور آلِ رسول کا مرتبہ اور مقام بہت بلند و بالا ہے آلِ رسول سے محبت کرنا حقیقت میں رسول سے محبت کرنا ہے رسول سے محبت کرنا یا اللہ سے محبت کرنا ہے تو آلِ رسول کے قدم کی برکت سے ہم لوگ فائضیاب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تبارو تعالیٰ آئندہ بھی ہم فائضیاب ہوتے رہیں گے یہ ان حضرات کی کرم فرمائی ہے اور مہربانی ہے کہ اپنی قیمتی وقت کو ہم لوگوں کے لیے قربان کرتے ہیں اور پھر ہم لوگوں کے ہاں قدم رنجہ ہوتے ہیں اور اپنے فیض و برکات عالیہ سے ہمارے علاقے کے مسلمانوں کو فائضیاب فرماتے ہیں اور اصلاح کی گفتگو جو حضرت نے ابھی فرمائی ہے واقعی اس پر اگر ہم لوگ توجہ دیں اور حضرت کی تعلیمات پر اور ان کی بتائیوی باتوں پر اگر ہم عمل کریں اور ہمارے عوام عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت حد تک ہمارے اندر انقلاب آسکتا ہے بدلاو آسکتا ہے ہمارے اندر تبدیلی آسکتی ہے ہم مسجد سے اور مدرسہ سے قریب ہو سکتے ہیں علماء سے قریب ہو سکتے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ جو علماء سے قریب ہوتے ہیں وہی دین سے قریب ہوتے ہیں جو علماء سے دور ہوتے ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہیں اس لیے حضرت نے جو پیغام دیا کہ علماء کے صحبت یہ انسان کو اچھا بنانے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے اور اہم چیز ہے یہ ان کا پیغام بہت اچھا لگا اور اس پیغام پر ہم سب کو عمل کرنے کی سخت سے سخت ضرورت ہے یہ فلسکو سائٹی جب سے ہم لوگ بنایا ہے فلسکو سائٹی جب سے شروع ہوا اس کے بعد سے یہ ہم لوگ ہم ایسا کرا دیتے ہیں تاکہ ماحول کو کچھ دینی لوگوں کو تربیت دکھایا جائے سکھایا جائے اور یہ بھی تھا یہاں پہ اس زیادہ میں لوگ بہت پچھنے ہوئے تھے اس کے بعد لوگوں کو جوڑا گیا لوگوں سے ہم لوگ بھی ملے جڑے اور سب لوگ اس میں بڑاور حصہ داری لے کر کے اس کو کامیابی بنائے پھر ہم لوگوں نے ایک سوسائٹی جو سوسائٹی لگ وقت آٹھ نو سال سے یہ چلا رہے ہیں ہم لوگ کوئی پریشائی نہیں ہے سوسل ورک بھی کر رہے ہیں لوگوں سے جہاں تک جو با رہا ہے ہم لوگوں سے ہم لوگ اس کو انجام کریں دیکھئے مقصد ایک ہی ہونا چاہیے کہ کسی جہاں پہ آپ ہیں وہاں کی سماج کو فائدہ ہونا ہے اور بہت طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے اور پہنچاتے بھی ہم لوگ ہیں تو اس لیے یہ مقصد ایک ہے کہ جو دیکھئے ہم لوگ فلا سوسائٹی کو جو یہاں پہ بنا ہے دوہزار چودہ پندرہ میں مقصد ایک ہی تھا کہ ہم جس محول میں آج ہے اس محول کس طرح سے ہم لوگ صدھار سکیں اور جو آج محول جس طرح سے ہمارے بچے ہمارے جو ہم لوگ ہیں کس طرح سے بھگرے جا رہے ہیں اس محول کو کس طرح سے ٹھک کیا جائے اس کے مقصد یہی مقصد تھا فلا سوسائٹی بنانے کا اور ہم یہی جانتے ہیں کہ فلا سوسائٹی کے بینر تلے جو ہم سوسائٹی بنائے ہم لوگ اس میں اس علاقے میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کو بہت ہم لوگ ہر طرح سے آدھی رات میں اگر کسی کے زورت پڑتی ہے تو ہم لوگ کر کر کے ان کے لئے ہم لوگ کرے رہتے ہیں جس معاملات ہو اور ایڈیوکیسن کے بارے میں بھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ کہ ہاں جو ہمارے گھڑوں میں جو بچے ہیں آج آر بی اردو اور جو اسلامی جو ان کو ایڈیوکیسن نہیں مل پا رہا ہے ان کو ہم لوگ ایڈیوکیسن دے پائیں تو اس کے لئے بھی ہم لوگ گھر و فکر کر رہے ہیں اور اسی طرح سے آپ سنتے ہیں کہ ہاں بہت محول تھوڑا نوشار ہے اس کے وجہ سے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ پورگرام کر کر کے لوگوں کو تھوڑا جاگرک کریں اور بیداری نائے ان کے اندر میں کہ وہ لوگ سوچیں کہ آج جو حالات ہیں کیوں ہو رہا ہے تو ہم لوگ لوگوں کو جہن میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایسا ہو کہ یہ محول کو جس طرح سے بنا ہو اس کو ٹھیک کر لیا جائے ہم سب اگر مل کر کے اگر اسی طرح سے اپنے اپنے پیمانے اپنے پر توڑ پہ اگر کام صور کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ محول کو اچھا کرنے میں ہم لوگ ان کو محول ملے گا فلاسوسائٹی کے جو ہم لوگ میمبر اور قیدر ہیں اور آدھی رات میں بھی یا کر میمبر کی کسی کی بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگ آتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ میں خریر آتے ہیں یا جب ہی بھی ہوا ہے طوح ہم لوگ کیا ہے اس لیے ہم آپ لوگوں کے آپ لوگوں کے یہ سے مادم سے ہم اپنے لوگوں کو اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے علاقے میں اسی طرح سے کام کھڑے کہ جو محول ہے اس محول کو ٹھیک کیا جائے سب سے پہلے سب کو السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہو سب سے پہلے میں کہوں گا فری فلسطین کے بارے ہیں جو فلسطین جیسے مسلمانوں کو اوپر جلم کیا جا رہا ہے تو ہمارے جتنے بھی اس دنیا میں مسلمان ہیں سب سے ریکویسٹ ہے یہ فلسطین کے پوزک جو ہے ہم سب سپریٹ برگر تیزہ یہ سارا کچھ آپ لوگ اسے بائک کٹ کریں اور اس کے آباد ہمارے فلا سوسائٹی کے جانب سے یہاں پہ یہ پریگرام رکھا گیا ہے فلا سوسائٹی ہم لوگ انشاءاللہ چودہ دوہر چودہ سے یہ پریگرام چل رہا ہے چودہ سے لے کے انیس تک چلا تھا جس میں سے انیس کے بعد بیس میں لوگڈون ہوا ہے اس کے بیئے سے بند ہو چکا ہے بیس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ پھر ایک بار سب گروپ کے میمبرز جڑے ہیں جڑنے کے بعد ہم لوگ چاہا ایک بار پھر سے اچھا ایک پریگرام کیا جائے اور یہاں پہ چار سو سے پانسو لوگوں کا انشاءاللہ کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے اور ہمارے جناب کلام انشاری صاحب جنرل سیگریٹری پیسے پیسیڈنٹ اور سرور عالم جنرل سیگریٹری اور بھی ہمارے میمبر سے بہت سارے لگ بک پیاس ساٹھ آدمیوں کے میمبر سے اور انشاءاللہ یہی چاہیں گے ہر سال اسی طریقے سے ہم لوگ آگے کام کرتے رہے ہیں اور ہر چیز میں اور یہاں پہ اور ایک بات یہاں پہ بہت سارے ہمارے ہندو بھائی بھی ہے یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ ہندو بھائی ہندو بھائی مسلمان بھائی سب مل کر گئے یہاں پہ دیکھیں کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ہندو ہمارے ماں بہن بھی بیٹھی ہوئے ہیں اور ہمارے بھائی بھائی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی بیٹھتے ہیں پوریگرام کو دیکھ رہے اور اچھے سے سن رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ چاہا تو سب کچھ اسی طریقے سے چلتا رہا ہے